اسلام علیکم آئی ٹی فرال کی جانب سے میں ہوں اسیم اب پاس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کیا آپ لوگ بلاغر ویب سائیڈ کا ہوم پیج کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے میری ویب سائیڈ دیکھی ہوگی پی کے ٹوانٹی فور جابز ڈاٹ کام اس ویب سائیڈ کا جو ہوم پیج ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہے گورنمنٹ جاب کے ریلیٹڈ ویب سائیڈ ہے اور جو ہی آپ لوگ ویب سائیڈ ویزٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ہوم پیج آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو پروینس وائز آئیکن نظر آتے ہیں اور پاکستان کے جو مین مین ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے بھی آپ کو آئیکن نظر آتے ہیں آپ کسی بھی آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے متعلقہ جاب اوپن ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر کافی زیادہ لوگوں نے میری یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کمنٹ کی ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے ویڈیو کے اوپر بھی میسیجز کی ہیں کہ ہمیں بھی بتایا جائے ہم اس طرح کا ہوم پیج کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر بنائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ لوگ اگر بگنر بھی ہیں تو آپ لوگ اپنی ویب سائیڈ کا ہوم پیج ایک اٹریکٹیو اور پروفیشنل ڈیزائن کر سکتے ہیں بیسیکلی جو میری ویب سائیڈ ہے pk24jabs.com اس کے اوپر ہوم پیج ڈیزائن کیا گیا ہے آئیکن کی مدد سے تو وہ کافی اٹریکٹیو بھی لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم آئیکن بنانے کا طریقہ کار سیکھیں گے پھر اس کے بعد ان کو بلاغر کے اوپر کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اور پھر اس پیج کو آپ لوگوں نے کیسے ہوم پیج کے طور پر سیٹ کرنا ہے یہ ساری سیٹنگ میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل وانچ کرنا ہے یہ سارا کام ہم کہاں پہ کریں گے اس کے لیے کون سا سوفٹ ویئر آپ کو ضرورت پڑے گا آئیکن بنانے کے لیے آپ کوئی بھی گرافک ڈیزائننگ کا سوفٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں آپ ایڈوبی کا استعمال کر سکتے ہیں کورل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر جو سوفٹ ویئر میں آپ کو دکھاؤں گا استعمال کر کے وہ ہے کورل سیم طریقہ کار ہے اگر آپ کورل پہ کام کریں یا ایڈوبی پہ کام کریں اور کوئی ورین کی کہہ دیں آپ کسی بھی ورین کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور پراپر دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے لیکن کمپیوٹر سکرین پر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں اپنی سرویسز کے متعلق بتا دوں کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی سرویس لینا چاہتے ہیں مثلا اگر آپ نے ویب سائٹ ڈیزائن کروانی ہے چاہے بلاگر پہ ہو یا وائٹ پریس کے اوپر ہو آپ کو ڈومین چاہیے اگر آپ پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو گوگل ایڈسن سے اپرووڈ ویب سائٹ چاہیے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا وائٹسپ نمبر دیا گیا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر کسی کے پاس گوگل ایڈسن سے اپرووڈ ویب سائٹ اور وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے بلاگر ویب سائٹ کا ہوم پیج کیسے ڈیزائن کرنا ہے میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آگے ہوں تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پی کے ٹوانٹی فور جاب ویب سائیڈ اوپن کی ہوئی ہے اور یہ اس کا ہوم پیج ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سیکشن بنے ہوئے آن لائن ارننگ ہے گورنمنٹ جابز کے ریلیٹڈ ہے اور نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے آئیکن موجود ہیں اور اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ جاب کے ریلیٹڈ دپارٹمنٹ دکھائے گئے ہیں آئیکنز میں تو یہ آپ لوگوں نے ہوم پیج اپنی بلاگر ویب سائیڈ کے اوپر کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہم نے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کورل ڈراغ کو اوپن کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ جو آئیکن آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ آئیکن ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو میں یہاں سے کورل ڈراغ کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آئیکن سب سے پہلے آپ نے کس طریقے سے ڈیزائن کرنے ہیں میرے پاس جو کورل کا ورین ہے وہ ہے ایکس فور آپ کوئی بھی ورین استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس ایک آئیکن ڈیزائن ہے اور سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا یہ دیکھیں میرے پاس کورل را اپن ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو یونٹس لکھا ہوا نظر آرہا ہے یہ جو یونٹس ہیں اس کے سامنے یہاں پہ آپ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے پکسلز کو سیلیکٹ کرنا ہے میبھی آپ کے پاس یہاں پہ انچز میں بھی ہو سکتا ہے فیڈ میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو پکسلز میں کرنا ہے پکسلز میں کرنے کے بعد اب آپ کا کام ختم ہے جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ آئیکن ڈراغ کرنا ہے کیسے ڈراغ کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ جو آئیکن اس کا سائز کیا ہے تو سائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 100 by 100 پکسل ہے تو اب آپ نے اس کو ڈراغ کرنا ہے کیا کرنا یہاں سے یہ دیکھیں rectangle tool اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے shape ڈراغ کرنی ہے shape ڈراغ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ shape ڈراغ ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا size لکھنا ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک icon نظر آرہا ہے lock کا اور یہ lock اس وقت on ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے off کرنا ہے click کریں گے تو یہ lock on ہو جائے گا on کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے 100 اور نیچے بھی آپ لکھیں گے 100 انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری shape ہے اب یہ 100 by 100 pixels کی ہو گئی ہے تو آپ کے icon کا size 100 by 100 pixels ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو shape ہے اس کی thickness زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ click کریں گے اور اس کو ہم کریں گے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو shape ہے اس کی جو thickness تھی یا جو اس کی outline تھی وہ کم ہو گئی ہے یہ کام کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اور shape draw کرنی ہے یہاں پہ rectangle tool لیں گے اور یہاں پہ ایک اور shape draw کریں گے جس کے اندر ہم نام لکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے draw کر دیئے اسی طریقے سے اس کی بھی جو outline ہے اس کو ہم airline کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر color fill کرنا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر کوئی بھی color fill کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ کوئی ایک color fill کر لیتا ہوں اپنی requirement کے مطابق یہ کام کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو box ہے ہمارا اس کی ہمیں outline نظر آ رہی ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا اس کو select کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو outline کا option اس کے اوپر click کر کے ہم none کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی outline ختم ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو line کے اوپر آ رہا ہے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کا view برا لگ رہا ہے تو اس کو ہم یہ جو ہمارے پاس line ہے یہ جو shape ہے اس کے نیچے ہم اس کو لے کے جائیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس box کو ہم select کریں گے اور keyboard سے control plus page down press کریں گے تو یہ اس کے نیچے چلا جائے گا اور ابھی اس کی look ہمیں اچھی لگ رہی ہے پہلے سے بہتر لگ رہی ہے بس اب آپ کا icon ready ہے اب آپ اس کو اپنی website کے اندر کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر icon ہم نے بنانا ہے پنجاب jobs کے relevant آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک text tool ہے اس text tool کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے پنجاب jobs یہ دیکھیں یہاں پہ font size کافی بڑا ہے کوئی issue نہیں یہ جو ہمارے پاس pick tool ہے اس کو select کریں گے یہ دیکھیں text کے ساتھ آپ کو node بنے نظر آ رہے ہیں ان پہ click کر کے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس کے size کو ہم مزید چھوٹا کریں گے اور یہاں پہ لے آئیں گے یہاں پہ لے آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بالکل اس کو درمیان میں لے آنا ہے اور اس کا جو color ہے اس کو ہم white کریں گے text color کو اور یہاں پہ aerial کی جگہ ہم یہاں پہ font کر دیتے ہیں aerial black یہ کام کر لیں گے اور اس کو مزید تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور اس کو ہم نے ابھی align کرنا ہے اس shape کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ اپنے text کو select کریں اس کے بعد آپ shift press کریں اور جس shape کے ساتھ آپ اس کو align کرنا چاہتے ہیں اس کو select کریں یہ دیکھیں shape ہماری select ہو گئی اور کی بورڈ سے آپ لوگوں نے c اور e press کرنا ہے تو یہ بالکل center align ہو جائے گا اب آپ کا یہ icon ready اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے logo بھی لگائے ہوئے ہیں اب مثال کے طور پر پنجاب ہے تو ہم نے پنجاب کا logo لگانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے واپس آنا ہے google کے اندر اور google کے اندر ہم نے لکھ کے search کرنا ہے پنجاب logo آپ کو کسی بھی department کا logo چاہیے یا آپ لوگوں کو کسی بھی type کا کوئی بھی logo چاہیے آپ لکھ کے search کر سکتے ہیں مثال میں لکھتا ہوں پنجاب logo جو ہی آپ لوگ انٹر کا button press کریں گے آپ کے سامنے یہ screen آئے گی آپ لوگوں نے images کے اوپر click کرنا ہے جو ہی آپ لوگ images کے اوپر click کریں گے تو پنجاب سے متعلق جتنی بھی images ہیں logo کی وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی تو میں یہاں پہ کوئی بھی ایک wide background والی picture کے اوپر click کرتا ہوں اور right click کر کے save is کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں سے اٹھا کر coral کے اندر لے آتا ہوں اور یہاں پر میں نے اس کی setting کرنی ہے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں picture کے node آ رہے ہیں میرے پاس اس سے پکڑ کے اس کا size چھوٹا کروں گا اور یہاں پہ بالکل mid کے اندر اس کو لے آوں گا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں picture مثال کے طور پر میں اس کو بڑا کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا white area shape سے باہر جا رہا ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ side کے اوپر ایک tool ہے جس کا نام ہے shape tool اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی window آ جائے گی یہاں پر اب آپ نے drag کرنا ہے اور اس کے اوپر والے دو جو corner ہیں ان کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس tool سے اس کو پکڑ کر نیچے کی طرف لے آنا ہے اس طرح اسی طریقے سے آپ نیچے سے بھی اس کو set کر سکتے ہیں دونوں آپ اس کے جو corner ہیں ان کو select کریں اور یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو اس طریقے سے آپ لوگ اس icon کی setting کر سکتے ہیں اب اس کو درمیان میں آپ نے لے گی آنا ہے درمیان کے اندر یہ icon آگیا ہے اور اب آپ نے اس کو save کرنا ہے save کرنے کا کیا طریقہ کار ہے file کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا export آپ لوگوں نے export کے اوپر click کرنا ہے اور deck stop میں یہاں پہ select کرتا ہوں اور icon کا نام میں یہاں پہ one دے دیتا ہوں اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں png جو file type ہے وہ ہم نے یہاں پہ png select کی ہوئی ہے آپ jpg بھی کر سکتے ہیں png بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی آپ نے changing نہیں کرنی just ok کا button press کرنا ہے again ایک new window آ جائے گی آپ لوگوں نے again ok کر دینا ہے اب آپ کا یہ icon deck stop کے اوپر save ہو گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا icon تھا اور یہ یہاں پہ save ہو گیا ہے پنجاب کے نام سے ہم نے icon بنا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے for example ہم نے kpk کے نام کا icon بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو text اس کو اوپر double click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cursor blank کر رہا ہے control a press کریں یہ سارا text select ہو جائے گا اور اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں kpk jobs kpk job لکھنے کے بعد اسی طریقے سے اس کی alignment کرنی ہے تو alignment کا کیا طریقہ کارے shift press کریں keyboard سے اس shape کے اوپر click کریں جس کے ساتھ text کی alignment کرنی ہے اور keyboard سے e اور c press کر دیں گے تو یہ align ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے logo change کرنا ہے پہلے والا logo delete کریں دوبارہ آپ لوگ گوگل میں آئیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں kpk logo kpk کے logo سارے میرے سامنے آگئے ہیں کوئی بھی ایک white background والا logo میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں for example میں یہاں سے یہ logo لینا چاہتا ہوں تو میں right click کروں گا save as کے اوپر click کروں گا اور اس کو اس کو اٹھا کے ہم coral کے اندر لے کے آئیں گے یہ دیکھیں picture کا size بہت بڑا ہے تو آپ لوگوں نے mouse کا یہ wheel والا button ہے اس کو آگے کی طرف press کریں گے تو اس کا size بڑا ہوگا اور اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف scroll کریں گے تو اس کا size کم ہوگا تو یہاں پہ اس کو ابھی چھوٹا کرنا ہے اور آپ کی جو shape ہے اس کے حساب سے اس کو fit کرنا ہے تو میں اس کو مزید تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور چھوٹا کرنے کے بعد یہ جو ہماری shape ہے اس کے اندر یہ fix آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ icon بن گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو zoom out کر کے دکھا دوں کہ اس page کے اوپر آپ کے پاس یہ جو icon اس کے علاوہ کوئی file یا کوئی text نہیں ہونا چاہیے otherwise وہ بھی save ہو جائے گا تو یہاں پہ kpk logo بھی ready یہ میں یہاں پہ کیا کروں گا دوبارہ file کے اوپر کلک کروں گا export کا button press کروں گا اور desktop کے اوپر میں icon 2 کے نام سے اس کو save کر لیتا ہوں export کے اوپر کلک کریں گے same ok ok press کریں گے logo save ہو جائے گا اب ہم ایک اور logo بنا لیتے ہیں سندھ کے حوالے سے تین logo بنانے ہم نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ save کر لوں گا save اس کے اوپر کلک کریں گے same آپ لوگ جس طریقے سے picture download کرتے ہیں یہاں پہ desktop کے اوپر میرے سامنے یہ icon آگیا ہے میں یہاں پہ اس کو لے کے آتا ہوں size اس کا چھوٹا کرتا ہوں ابھی میں تھوڑا سا speed سے کام کر رہا ہوں کیوں کہ پہلے icon بنانا سکھا دیئے تو یہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ time زیادہ نہ لگے تو یہاں پہ یہ دیکھیں set ہو گیا یہاں پہ kpk کی جگہ ہم نے لکھنا ہے send job send job یہ لکھنے کے بعد دوبارہ اس کی alignment کرنی ہے تو e اور c press کریں گے align ہو جائے گا اور اس کو ہم نے save کر لینا ہے desktop کے اوپر اور نام میں اس کو دے دیتا ہوں third export ok اور ok یہ ہمارے تین لوگوں یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں one two ان کو آپ نے بلاغر ویب سائٹ کے اوپر set کیسے کرنا ہے بہت آسان طریقہ کار ہے کیسے for example میں یہاں پہ open کرتا ہوں بلاغر ہم بلاغر dashboard کے اندر جاتے ہیں اور ان کو set کرنے کا طریقہ کار سیکھتے ہیں یہ دیکھیں میرے سامنے ایک فرضی بلاغ ہے جسٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بنایا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اب home page set کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام تو کچھ اور ہے یہ جو ایک demo post اس کے اوپر میں نے کیا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کے اوپر ہم نے page set کرنا ہے home page کیسے ہوگا بلاغر dashboard کے اندر آئیں اور آپ لوگوں نے pages کے اوپر click کرنا ہے جو ہوں آپ لوگ pages کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہ window آ جائے گی new page کے اوپر click کریں اور یہاں پر آپ ایک new page create کریں for example میں یہ لکھتا ہوں home page آپ کچھ بھی title اس کا دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جتنے بھی icons بنائے ہیں وہ سارے آپ نے import کرنا ہے کیسے picture کے اوپر click کریں اور سب سے یہ جو پہلا option ہے upload from computer اس کے اوپر click کریں آپ کے سامنے new window آ جائے گی اور یہاں پر آپ نے location دینی ہے کہ کہاں پر آپ کی picture پڑی ہے choose files کے اوپر click کریں میری picture desktop کے اوپر ہے تو میں desktop کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں one two اور three یہ تین picture ہیں میرے پاس تو میں ان تینوں کو یہاں پہ import کروں گا اور open کو button press کریں گے تو آپ کی picture یہاں پہ import ہونا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں میرے سامنے تینوں pictures آ گئیں یا icons آ گئیں shift press کر کے تیسری بھی picture کو میں select کروں گا اور اس کے بعد نیچے again select کا button اس کے اوپر click کریں گے تو یہ بلاغر کے اندر import ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے import ہوئی ہیں لیکن لیکن ہم نے ان کو اب ایک row کے اندر شو کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے پہلی جو picture اس کے ساتھ cursor رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں cursor blank کر رہا ہے اس کے بعد delete کا button press کریں again delete کا button press کریں تو آپ کی نیچے والی picture اوپر آ جائے گی اب یہ جو third number والی picture ہے یا icon اس کو بھی اوپر لے کے آنا ہے تو یہاں پہ آپ cursor رکھیں second والے icon کے ساتھ delete press کریں ایک دفعہ again delete press کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں icon اوپر آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی icons ہوں گے وہ سارے آپ نے import کر کے ان کی setting کرنی ہوگی اب مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے دوسری row add کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے enter press کریں میں یہاں پہ دو دفعہ enter press کیا ہے اور اس کے بعد again میں یہاں پہ click کرتا ہوں insert picture کے اوپر اور یہاں سے again میں یہی file import کر لیتا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ دوسری row add کرنی ہے تو اس کی setting کیسے ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں picture یہاں پہ import ہو گئی ہے دو selected ہیں تیسری کو میں shift press کر کے click کروں گا تو select ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ نیچے select کے button کے اوپر click کریں گے تو آپ کی pictureیں again یہاں پہ import ہو جائیں گی اسی طریقے سے import ہوں گی آپ لوگوں نے یہاں پہ picture کے سامنے کرسر رکھنا ہے delete کا button دو دفعہ press کرنا یہ set ہو جائے گی اس کے بعد second picture یا icon کے ساتھ cursor رکھیں again دو دفعہ delete کا button press کریں یہ set ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے home page کا یہ view ہے اس طریقے سے آپ کا home page نظر آئے گا میں یہاں پہ preview کے اوپر ایک دفعہ click کرتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ home page کس طریقے سے ہمیں نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی website کے اوپر یہ page ایسے load ہوگا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری picture یا icons ہیں ان کے اندر space نہیں ہم نے space add کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا درمیان میں cursor رکھیں اور ایک دفعہ space again پھر یہاں پہ cursor رکھیں اور space کا بٹن پریس کریں تو ان میں space add ہو جائے گا اس کے بعد again preview کے اوپر click کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا home page کیسا نظر آ رہا ہے بالکل perfect ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر لنک لگانے ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر سندھ جاب کے اوپر click کرے تو اس کے سامنے سندھ کی ہی jobs open ہونی چاہیئے اگر kpk یا پنجاب کے اوپر click کرے تو اس کے سامنے متعلقہ جاب ہی open ہونی چاہیئے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ جاتا ہوں bake کا button press کرتا ہوں اور یہاں پہ میں new post کے اوپر click کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے سامنے یہ post ہے اب آپ نے label بنانے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں ہمارا جو home page اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے send job جاب کا لنک لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی post کرنی ہے اس کے اندر آپ نے جو label یہاں پہ لگانا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں send job send dash jobs اور اس کے بعد میں update کا button press کرتا ہوں یہاں پہ label لگ گیا ہے send jobs کے نام سے اب send job کے نام سے آپ کا label تو بن گیا اس label کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے یہاں پہ آپ send jobs جو بھی آپ نے label کا نام لکھا اس کو copy کریں اور copy کرنے کے بعد اپنی بلاغر ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں یہ میری ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھیں پورا url ہے اس کے بعد آپ نے oblique لگانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے search 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 oblique label label oblique آپ نے جو بھی وہاں پہ label create کیا تھا یہاں پہ اس کو copy کر کے یہاں پہ paste کرنے paste کرنے کے بعد آپ نے enter کا button پرس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں showing post with the label send jobs یعنی send label کے اندر آپ جتنی بھی post یں کریں گے وہ یہاں پہ آپ کو ساری نظر آئیں گی تو یہ جو آپ کا url ہے اس کو یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد اپنی بلاغر کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ یہ جو send jobs والا icon ہے اس کے اوپر click کرنا ہے select ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں insert or edit link button مل رہا اس کے اوپر click کریں یہاں پہ ایک پہلے سے link موجود اس کو delete کریں اور new link یہاں پہ paste کر دیں میں یہاں پہ apply کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ link لگ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے kpk jobs کے نام سے label بنا کے اس کی setting یہاں پہ کروانی ہے کیسے possible ہوگا آپ لوگوں نے again اپنی website کے اوپر آنا شو کرنا چاہتے میں یہاں پہ کاما لگاؤں گا اور اس کے بعد space کے بعد میں لکھوں گا kpk jobs یعنی یہ kpk jobs کے نام سے label بن جائے گا update کا button press کر دوں گا اب یہاں پر میں آپ کو لکھ کر اس لئے دکھاتا ہوں کہ آپ چیک کر سکتے کہ آپ label label working condition میں ہے یا نہیں میں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کی ویب سائٹ کا پورا نام oblique search label oblique آگے آپ نے label کا نام لکھنا ہے کہ کون سا label یہ search کرے تو اب ہم نے یہاں پر kpk کے نام سے label بنائے kpk jobs کے نام سے تو میں label کے بعد لکھوں گا oblique kpk jobs یعنی kpk jobs کے نام سے label ہے اس کو search کرے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ post آگئی ہے اس لنک کو یہاں سے آپ نے copy کرنا اور copy کرنے کے بعد kpk jobs کے ایکن اس کے اوپر کلک کریں select ہو جائے گا اور یہاں پر آپ لوگوں نے لنک پیسٹ کر apply کا button پریس کر دینا ہے اب یہاں پہ پنجاب jobs اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ label بنانا ہے ڈیش لگائیں اور سوری کومہ لگائیں اور یہاں پہ لکھیں پنجاب jobs جو اپ ڈیٹ کریں گے label اپ ڈیٹ ہو جائے گا اب یہاں اس کا نام آجائے گا پنجاب ڈیش jobs اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ label کے بعد اس کو پیسٹ کر دیں انٹر کا button پریس کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا label working condition میں ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا label working condition میں ہے یہاں سے url کو کاپی کریں اور ہم پنجاب jobs کا یہ آئیکن اس کے اوپر کلک کریں گے اور insert اور edit link کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ new link paste کریں اور apply کا button پریس کر دیں اب آپ کا یہ پیج ہے بلکل working condition میں آگے اس کے اوپر یہ سارے link لگ چکے ہیں publish کا button پریس کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ کس طرف working condition میں ہے یہ جو ہمارے پاس view کا button ہے right click کر open link in new tape کے اوپر کلک کریں گے new tape کے اندر ہم نے ابھی یہ پیج ڈیزائن کیا یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں اگر کوئی بھی user آپ کی ویب اگین آپ کو ایک دفعہ view کروا دیتا ہوں اور kpk jobs کے اوپر click کرتا ہے تو آپ کی وہ تمام post یں شو ہو جائیں گی جن کے اندر kpk jobs کا لیبل لگایا ہوا ہے basic لی آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ کے آئیکنز ہیں ان کے اوپر لیبل کی سیٹنگ کرنی ہوتی تو اب آپ کی ویب سائیڈ کا یہ جو ہوم پیج ریڈی ہے اس کے اوپر آپ جتنے چاہے آئیکنز لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسیو فرینڈلی بھی ہونا چاہیے آپ اس کی ایسیو بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیکنز کے نیچے جتنا چاہے لمبا آرٹیکل یہاں پہ لکھ کھ ڈال سکتے ہیں اب آپ نے اس کو ہوم پیج کے اوپر سیٹ کرنا ہے دیکھیں میں ویب سائیڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ جو پیج ہوم پیج کے طور پر شو نہیں ہو رہا ایک ویسے ویب سائیڈ کے اوپر پیج اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ کو سکرول بٹن نظر آرہ ہے اس سے آپ لوگوں نے بلکل انڈ کے اوپر آ جانا ہے انڈ کے اوپر آنے کے بعد آستہ آپ سکرول کر کے اوپر جانا ہے یہ دیکھیں میں آستہ آستہ آپ کی طرف سکرول کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں errors and redirects یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے page کی setting کرنا ہے کیسے یہ دیکھیں custom redirects اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے no items آپ کو لکھ ہوا نظر آرہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی redirects کی setting نہیں کی ہوئی تو میں یہاں پہ klik کرتا ہوں جو ہیں آپ لوگ klik کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new window آجائے custom redirects کی یہاں پہ آپ مختلف option ملیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے add کے اوپر klik کرنا ہے add کے اوپر klik کرنے کے بعد دیکھیں custom redirects نیچے آپ بتایا جا رہا ہے from all two یعنی آپ کس page کو کس page کے ساتھ redirect کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو ویب سائیڈ ہے یہ اس کا home page ہے اور یہ home page اس کا redirect ہو جائے ہم نے ابھی جو page بنایا ہے اس کے ساتھ تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا just یہاں پہ آپ لوگوں نے oblique ڈالنی ہے oblique ڈالنے کے بعد نیچے یہ جو two ہے اس کے اندر آپ نے اس page کا link لگانا ہے جو آپ لوگ home page کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں فار ایگزمپل میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ بلاغر پوشٹ ہے میں بیک کا button پریس کرتا ہوں وہ page open کرتا ہوں جو اب ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ دیکھیں اس page کا url جو ہے آپ کے بلاغ کا نام آرہا ہے نام کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پی oblique home page جو بھی ہم نے اس کا نام لکھا تھا تو آپ لوگ نے یہ پی لکھائے اس سے شروع کرنا ہے اس کو copy کرنا اور last تک اس کو copy کر لینا ہے یاد رکھیں ڈاٹ کام کے بعد oblique اور اس کے بعد اس کو آپ نے copy کرنا ہے اگر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کا پورا url copy کریں گے تو یہ work نہیں کرے گا ڈاٹ کام کے بعد oblique ہے oblique سکتے ہیں اوپر ہم نے oblique لگا دیا اور نیچے یہاں پہ پیج کا url paste کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو نیچے permanent کے سامنے button اس کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ok کا button پرس کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرام اور two یہ ساری setting آپ کو نظر آرہی ہے جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ save کا button press کرنا ہے جو آپ save کا button press کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں one item یہاں پہ لکھا ہو آپ کو نظر آرہ ہے آپ کی ساری setting save ہو چکی ہے اب میں آتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کو لکھ ہوا نظر آرہا ہے فرام اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرام کے نیچے آپ کو double oblique نظر آرہ اس کو آپ نے ایک سلیش کو ختم کر دینا ہے اور اگین آپ لوگوں نے یہاں پہ اوکی کا بٹن پریس کرنا ہے اوکی پریس کرنے کے بعد save کا بٹن پریس کریں جو یہ آپ لوگ save کا بٹن پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اب اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو چیک کی ویب سائٹ کو ایکسس کرے گا مثال کے طور پر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں پنجاب جاب کے اوپر تو یہاں پہ پنجاب جاب کے ریلیمنٹ جتنے بھی جاب ہوں گی وہ ساری یہاں پہ نظر آ جائیں گی اسی طریقے سے اگر وہ اگین آپ کی ویب سائٹ کے ہوم پیج کے اوپر کلک کرے گا تو وہ اگین آپ کے اسی پیج کے اوپر جمپ کر جائے گا جو آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور نیو پوسٹ کر دکھا دیتا ہوں دیکھیں میں پوسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں میرے پاس یہ پوسٹ ہے اسی پوسٹ کو میں کاپی کرتا ہوں جس آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ آپ لوگوں کی جو نیو پوسٹ ہیں وہ کس طرح متعلقہ کٹگری کے اندر جائیں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ہٹی ایمل کوڈنگ کاپی کی ہے میں یہاں پہ آتا ہوں نیو پوسٹ کے اوپر اب آپ کوئی بھی نیو پوسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ نیو پوسٹ کر رہا ہوں اور یہ جو جابز ہے اگزیمپل دے رہا ہوں پنجاب کے ریلیٹڈ ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں پنجاب جابز اور پنجاب جابز لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لیبل دینا ہے اب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ تین لیبل بنائے تھے پنجاب جابز اور سندھ جاب آپ ایک پوسٹ کر کے اس کے اندر سارے لیبل بنا لیں چاہے وہ آن لائن ارننگ کے ہیں چاہے گورنمنٹ جابز کے ریلیٹڈ ہیں ایک پوسٹ کے اندر آپ سارے لیبل کر لیں اور اس کے بعد آپ نیکسٹ کوئی بھی پوسٹ کریں آپ اس کے اندر وہ متلکہ لیبل لکھ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں میری یہ جو پوسٹ ہے یہ صرف پنجاب جابز کے اندر یہاں پہ شو ہونی چاہیے تو آپ جب بھی پوسٹ کریں گے اس کے اندر لیبل لکھ دینا ہے پنجاب جابز کا یہ دیکھیں میں جو پنجاب ٹائپ کیا ہے تو لیبل آلریڈی پہلی پوسٹ کے اندر میں کریئٹ کر چکا ہوں تو میرے سامنے آٹومیٹک آگئے اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹائٹل پنجاب جابز ہے میں پبلش سے اگر سنجاب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی ایک پوسٹ نظر آئے گی تو بیسکلی آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہیں وہ لیبل کی مدد سے ان کٹیگریز کے اندر جاتی ہیں آپ نے یہاں پہ کوئی بھی آئیکن ایڈ کرنا ہے تو اس کے نام کا آپ نے یہاں پہ لیبل بنا کے کسی ایک پوسٹ کے اندر سیو کر دینا ہے اگر آپ کوئی بھی پوسٹ کریں گے وہ لیبل لکھیں گے تو وہ آٹومیٹک یہاں پہ اسی لیبل کے اندر آپ کی پوسٹ شو ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ